دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہے ان بلوک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو جیسے کہ آپ پچھلی بلوک میں دیکھتے ہیں ہم نیچے والے سیٹ اپ پہ ہمارا ترکی میل کس طرح سے فیمل کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوستو انشاءاللہ انقریب ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے ان کو الگ کر کے تو وہاں پہ کافی زیادہ دوستو بارچے ہو رہی تھی ہمارے مطلب موٹیلیٹی بھی ہوئی ہے وہی بھی باف کمیل ضائع ہوا بنی ضائع ہو چکے ہیں تو دوستو اس سیٹ اپ پہ ہم کافی ایسا ہو گیا ویڈیو نہیں بنا رہے تھے کافی زیادہ لوگ پوچھتے تھے تو دوستو آپ کو بتاؤں آپ کو سب سے پہلے دوستو یہاں سے آپ کو بتانا سرات کرتا ہوں کہ ہماری جو دوستو سنڈریلا تھی آپ کو یاد ہوگا بلیک ٹیل جیپنیز کی یہ چھوٹی سی فیمل دوستو اس نے دو دن رہتے تھے مطلب انڈو سے بچے نکلنے میں صرف اور صرف دو دن باقی تھے دوستو یہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اس نے اپنے انڈے پھینگ دی وہ دیکھیں دوستو تین انڈے جو خراب تھے اس نے سائٹ پہ کر دیے دو انڈے تین انڈے دوستو اس میں بالکل ٹھیک تھے تو دوستو تین انڈے جو اس میں ٹھیک تھے وہ میں نے اٹھا کے آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم نے مولٹڈ بینٹم اور بلیک بینٹم کی فیمل کونڈو پر بٹھایا تھا دوستو ہماری قسمت تھی کہ ہم نے کوئی نہ کوئی دوستو اس ٹائم پر انڈوں پر بٹھانا تھا مطلب بیٹھی ہوئی تھی تو دوستو اس کے انڈے ہمیں اس کے نیچے میں نے اٹھا کر تین انڈے دوستو دو دن پہلے یہ اٹھ کر کھڑی ہوگی ہے اور ابھی تک کھڑی ہے اور اس نے انڈے دیکھے کس طرح سے بکرا کہ میں نے بہت کوشش کی دوستو اور جب سے دوستو ہم نے وہ انڈے میں نے مولٹڈ بینٹر کے لیے میں نے کینڈلنگ کی تھی ان تینوں میں بچا بن رہا تھا اور یہ تین دوستو انڈے خراب تھے میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں انڈوں کا دوستو کلر ہی ایسا ہوا ہوئے کہ بلکل خراب دانے بلکل دوستو ان کے اندر مطلب فٹیلیٹی تھی نہیں شروع سے بچا تھوڑا سا بنا تھا لیکن وہاں پہ آگے جا کے دوستو ڈیڈ ان شیل ہو گئے تھے یہ تین انڈے یہ تین انڈے دوستو یہ لیکھیں بلکل اس کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بھٹنے کے قریب ہے یہ والا انڈا یہ تین انڈے سائیڈ پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ دوستو ہم نے تین انڈے جو میں نے اٹھا لیے تھے مطلب آخری دو دن پہلے فیمیل اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں پرشان ہو گیا میں نے کینڈلنگ کی تین میں دوستو بچا بان رہا تھا وہ میں نے اٹھا کر دوستو اپنی مولٹڈ بینٹم کی جو فیمیل ہے جو ہم نے انڈو پہ بٹھائی ہوئی ہے اس کے نیچے رکھا تو دوستو آج اس فیمیل نے ہمیں سرپرائز دیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کہ دوستو مولٹڈ بینٹم حیران ہوگی صبح صبح دوستو یہ کافی پرشان تھی کہ میرے ابھی دن چھے سے ساتھ ہوئے ہیں ابھی یہ میرے انڈو کی کینڈلنگ نہیں کی انہوں نے اور پہلے ہی چوزہ نکل آیا ہے تو دوستو یہ اس کے لیے مطلب سرپرائز تھا بار بار ہی اپنے ایک چوزے کو دیکھ رہی ہے تو دوستو آج ہماری مولٹڈ بینٹم نے پہلا چوزہ نکالا ہے مطلب کہ ہماری سنڈریلا بلیک ٹیل جیپنیز کا جو انڈا آخری آخری دنوں میں تھا دوستو جس ان چوزہ نکلنا تھا تو وہ چوزہ نکل آیا ہے وہ بچہ دوستو آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ہماری سنڈریلا نے انکیوبیٹ کر کر کے مطلب شروع سے ایک فیمیل مدر بننے جا رہی تھی صرف آخری دو دن میں دوستو اس نے آ کے انڈے ہی چھوڑ دیئے پتہ نہیں کیا ہوا کیونکہ ف کڑکپان ہتم ہوتا ہی میرا کافی ایکسپیرنس ہے کہ جو فینسی مرگی ہوتی ہے وہ اچانک سے اپنا کڑکپان ہتم کرتی ہے اس کا کوئی دن نہیں ہوتا کہ بچہ نکلنا ہے بچہ نہیں نکلنا تو یہ دیکھیں اس پہ بھی مجھے دوستو ان اتبار نہیں ہے مطلب ان پہ بھی اتبار نہیں کہ مولٹڈ بینٹم کی جو فیمیل ہے دوستو یہ بھی مطلب کہ انڈے چھوڑنا دے اور بچہ دیکھ کے دیکھیں ابھی کس طرح سے بچہ آگیا آپ کو نظر آئے گا دوستو تھوڑا سم اس کو اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آگیا ہوگا چھوٹا سا ننہ مونہ چوزہ جو کے دوستو اچانک سے نکلے اور ہماری مولٹڈ بینٹم کی فیمیل کافی زیادہ دوستو حیران و پرشان ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو یہ مولٹڈ بینٹم ہے کیونکہ دوٹ ساپ کو یاد ہوگا ہماری پیٹرج کی فیمیل کے نیچے جو اس کے دوستو بین بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس کو پیٹرج کی فیمیل کے ساتھ ہی چھوڑیں گ اس کے نیچے بھی باقی انڈے بہت رکھے ہیں تو یہ نہ ہو انڈوں کو چھوڑ کر یہ بھی سینڈریلا کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو جائے تو دوستو یہ دیکھیں ایک چوزہ ماشاءاللہ سے ننہ مونہ چھوٹا صاحب مولٹڈ بینٹم کا چوزہ ہے تو دوستو اس کو اٹھاؤں گا اور اپنی جو ہماری ساتھ پیٹرج کی فیمیل آپ کو یاد ہوگا اس کے ساتھ تقریباً تین چوزے ہیں تین ایکسپائر ہو گئے تھے چھے یا پانچ نکالے تھے مجھے اب یاد نہیں ہے تو دو دوستو اس کا دروازہ آگے سے بند کرتا ہوں واپس آ کر اس کے اور انڈے بھی مطلب اس کے نیچے تین انڈے رکھے تھے دو اور بھی ہیں ان پر بھی نظر دوڑاتا ہوں باقی یہ میں نے بچہ اٹھا لیا ماشاءاللہ سے مولٹڈ بینٹم کا بیبی ہے اور سینڈریلا دوستو سینڈریلا کے قریب میں نے ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں نیچے والا چوزہ اٹھا کر اوپر چھوڑا تو سینڈریلا دوستو پانگلوں کی طرح آپ پنجے کے اندر ڈر رہی وہ کافی ڈر رکھے بھی تو دوستو نہیں بیٹھے گی تو یہ والا دیکھیں ایک چھوٹا سا مولٹڈ بینٹم کا ہے ابھی مطلب خاص چل بھی نہیں سکتا آج صبح صبح ہیچ ہوئے ہیں مطلب دو دن پہلے میں نے انڈا اتھا کے ادھا رکھ گیا تھا تو دوستو اس کا آگے سے یہ کھلتا ہوں اور بسم اللہ کیجئے گا دوستو کیونکہ ہم نے پیٹرش فیمیل کو آج یہ والا بیبی جو ہے مطلب یہ ڈوب کرے گی تو دعا کیجئے گا دوستو کہ اس کے جب باقی بین بھائی ان کے ساتھ کی ا ماشاءاللہ سے دوستو میں نے چھول لیا اور وہ بچے کو کافی گوھر سے دیکھ رہی ہے کیونکہ باقی بین بھائی بھی اسی کی طرح ہیں دوستو انشاءاللہ یہ اس کو ایکسپٹ کر لے گی تو دوستو ماشاءاللہ سے یہ فیمیل کافی زیادہ نوٹس کر رہی ہے اس کو اور چیک کر رہی ہے کہ یہ میرا بیبی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ سستے اور پاس جو مولٹڈ بینٹم کا بڑا بھائی ہے دوستو پاس ہی کھڑا ہے اور پچھلے جو دو ہیں اس میں جو ہے ایک وائٹ مولٹڈ بینٹ اور پیچھے والا بلیک ٹیل جیپنیز کا ماشاءاللہ سے وہ پیچھے کھڑا ہوئے لیکن دوستو آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے دوستو اس کو ایکسپٹ کر لے گی کیونکہ میں ابھی جلا کے ان کے باجرہ بھی ڈالوں گا اور یہ جب بلائے گی تو یہ چوزہ بھی بھاگے گا ابھی یہ کچھ تیر بات دوستو ہماری پیٹرج کی فیمل بیٹھ چاہے گی جس طرح مرگیاں بیٹھتی ہیں اور چوزے اس کے نیچے جائیں گے یہ بھی تھوڑا انکیوبیٹ اس کو اور بھی تھوڑی سی انکیوبیشن چاہیے مطلب تھوڑا سا اور ہیٹ اپ ہوگا اس کے مطلب سانس میں سانس آئے گا بھی چھوٹا سا ہے دوستو کیونکہ ابھی اس کو بند کر دیتا ہوں اور کیونکہ اس کو ابھی مرگی نے بیٹھنا ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا ہے باقی ہمارا دوستو اب اب بات آگی ہماری یہ جو فیمل ہے مطلب وہ والا ہم دونوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ دوبارہ چھوڑ دیں کیونکہ اب اس نے دوستو اس کا کام حتم ہو گیا ہے جو جس نے اس نے کرنامہ کرنا تھا سنڈریلا نے کر دکھایا تو دوستو ہم اس کو اٹھائیں گے اپنی سنڈریلا کو اپنی اکلوتی سنڈریلا دوستو جس نے کارنامہ سار انجام دیا یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی ہے اگر یہ بچے نکالتی تو کافی زیادہ مزا آنا تھا لیکن دوستو یہ بچے نہیں نکال سکی اور اس کو ممتہ صرف دو دن باقی تھے دو دن بعد اس نے ہیچنگ کمپلیٹ کرنی تھی لیکن دوستو اسی قسمت میں نہیں تھا اب اس کو واپس اپنے راجہ جو اس کا دوستو ہے ہمارا بل کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں ہمارا مولٹڈ بینٹم کا میل سنگل یہ بند ہے اور ایک جو ہمارا بنی بچا تھا ماشاءاللہ سے دوستو وہ نیچے دیکھیں یہ بیٹھا ہوئے تو دوستو آپ دوستو نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ نیچے جو بنی تھا وہ پاؤں کے نیچے آگیا ہے میں بھی اسی اس میں سوچ رہا تھا کمنٹ آپ دوستو کے ریڈ کر رہا تھا کہ کافی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ مرگیوں کے نیچے دب کے م گئے ہیں تو مجھے بھی وہی لگ رہا ہے کہ رات کو جب بارش ہوگی بارش ہوگی تو مرگیاں اس کے اوپر بیٹھ کی ہوگی ہمارے بنیز کے اوپر اس وجہ سے اکسپائر ہوگی ہیں خیر دوستو اسی طرح ایکسپیرنس ہوتے آگے چل کے جب ہم نے ریبٹس لائے اب ہمیں تجربہ ہو گیا تو باقی آپ کو دوستو وہاں پہ میں وہ فیمل دکھاتا چلوں جو کہ ہماری یہ مولٹڈ بینٹم کی فیمل ہے اس کے نیچے جو باقی انڈے رکھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا میں دیک شاید کریک لگے ہیں کہ نہیں لگے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو آگے سے اٹھاتا ہوں بلکہ ساری فیمل کو دوستو تھوڑا تھوڑی دیر ہم اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ دوستو جب بھی فیمل کو اٹھائیں تو اس کے نیچے اس طرح دیکھا کریں کہ اس کے نیچے کوئی انڈا تو نہیں اکثر انڈا پروں میں آیا ہوتا ہے جس وجہ سے انڈا ہم اٹھاتے ہیں مرگی کو اٹھاتے ہیں تو انڈا فوراں ٹوٹ چاہتا ہے تو اس وجہ سے دوستو میں نے پہلے چیک کیا یہ ہماری مولٹڈ بینٹم کی فیمل ہے انشاءاللہ اس پہ دوستو اتنا یقین ہے کہ یہ بچے نکالے گی تو پال لے گی کسی دن اس کی انڈوں کی کینڈلنگ بھی کریں گے یہ دیکھیں ہماری پری کو دوستو زور سے انڈا آیا ہوا اور وہ دیکھیں آہر دینہ اسی کیج میں اس نے یہاں پہ جاتی ہے اور اندر انڈا دیتی ہے آرام سے شام کو جب میں آتا ہوں تو پری کا اندر انڈا پڑا ہوتا ہے تو انڈے دوستو آپ کو ایک نیکس ویلوگ میں آپ کو ایک گوڈ میوز بھی ملنے والی ہے انشاءاللہ لازمی ریٹ کیجئے گا لازمی ایک بہت اچھی کو دوستو گوڈ میوز ہے تو فیلال اس کے دوستو ہم انڈے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اور کسی ان لگا ہوا تھا مجھے لگا دوستو کریک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو کریک دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھیں چھوٹا سا اوپر کریک لگا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ اس میں سے بھی دوستو بیبی نکلے گا جو کہ ہم پیٹریج کی فیمل کو دیں گے اور ایک اور انڈا جو کہ یہاں پہ موجود ہوگا ابھی شاید وہ نیچے انڈوں میں میکس ہوگا ہے لیکن دوستو اس میں بھی بچا بن جائے گا انشاءاللہ باقی میں فیمل کو دوبارہ سے چ انڈے کیو بیٹ کرے گی اور ایک بچہ اور بنائے گی مطلب ایک بچہ اور ہیچ کرے گی تو ہم دوبارہ سے رات تک نکل آئے گا تو میں رات کو دوبارہ سے اپنی پیٹریج کی فیمل کو وہ والا بیبی دوبارہ سے ایک اور دے دوں گا جو کہ ہمارے پاس تین اس کے اپنے دو چھوٹے یہ والے ہو جائیں گے تو پانچ بیبی انشاءاللہ اس کے پاس ہو جائیں گے تو یہاں پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں بلیک بینٹم کی فیمل بھی ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بھی اچھے طریقے سے دوستو انڈوں کو انکیو بیٹ کر رہی ہے اس پہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے دوستو انڈے مطلب ہیچ کرے گی اور پیارے پیارے ننے مونے چکس کرے گی انشاءاللہ کسی دن ان کے دوستو کیڈلنگ بھی کریں گے وہ دیکھیں کس طرح سے اندر سیٹنگ کر رہی ہے اور ماشاءاللہ سے دوبارہ سے بیٹھ کی ہے تو ایک بیبی رات تک جب نکالے گی انشاءاللہ نیکس لاغ میں آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہماری پ اور تیسرا دوستو آئی تھنگ یہاں پہ ہی چھت پہ گھومتا پرتا رہتا ہے اور یہ ہمارا جو ہیرہ کا چیک ہے دوستو سب سے بڑا ہمارا ہیری کا پہلا پہلا بچہ ہے حضرت سب سے پہلے آئی تھنگ یہی بہلا ہیر کی ہوا تھا اور کس طرح سے اس کی پروگرس تک ہے ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں اور ہیری سارا دن پورا دن چھت پہ لے کے ان کو گھومتی رہتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں دوستو سات تانی اصیل بچے ہیں ایک بلیک ٹیل جیپنی چیز ہے اور چار کے قریب بلیک بینٹم ہے ماشاءاللہ سے مختلف مختلف کلر کے ہمارے پاس چکس ہیں ابھی یہاں پہ چھاؤں ہیں تو یہاں پہ لے کے کھڑی ہوئی ہے اور بریزاد سے بھی اس کی فرینڈشپ ہوئی ہے لیکن دوستو ہم نے فرینڈشپ تو نہیں کروانی کیونکہ اس کا مطلب الگ خیر ہے یہ ریکھیں سارے چکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح سے جا رہے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ ہم نے دوستو سنڈریلا کو ازاد کر دیا کیونکہ سنڈریلا کا مقصد کل نہیں تھا جو بیبی تھا وہ بھی میں نے بچا لی ہے مولٹر کے نیچے ہیچ کر آکے پیٹرد کو دے دیا مطلب کافی زیادہ ایکسپیرینسز اس طرح ہمارے سیٹ اپ کے ہوتے رہتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو مزید اچھے اچھے اور نیکس ویڈیو میں کافی زیادہ آپ کے لیے اچھی نیوز ہے مطلب ایک گوڈ نیوز ہے کافی بیڈ نیوز ہمارے سیٹ ا کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ